ایک حدیث رکھ دوں آپ کے سامنے میں جو ایک بار ضرور پڑھتا ہے اللہ اس کے دس گناہ معاف فرما دیتا ہے اور دس جو ہے درجے بلند فرماتا ہے اور دس گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے ایک بار ضرور پڑھئے تین تین فائدہ وہ بھی تینوں فائدے دس گناہ فائدے کے ساتھ بڑھو بلی کے ساتھ تو زبان میں تاثیر لانا ضروری ہے آج مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے دھر کی پریشانی دور ہو جائے بیماری صدق ہو جائے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے انسان دعا مانگے مانگے پھر جاتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے ورنہ وہ تو ہمارے بزرگانے دین تھے کہ ایک بار صرف الحمدللہ پڑھ دیتے تھے تو مٹھی پنی سونا بنا دیا تھا ایک پورا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حضرت بابا فرید الدین گنجے شگر رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے وہ دونوں میاں بیوی گئے کہا حضور حمد بہت غریب ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے شادی کی عمرت پہنچ گئی ہے شادی کے رشتے آ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس اپنی دورت نہیں ہے اتنے روپے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کرائیں آپ اللہ کے مقرب بند ہیں کوئی انتظام فرما دے اللہ وقت اتنا سننا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنجے شگر فرماتے ہیں کہ کھیت سے ایک دھیلا لے کر کیا ہو ماشاءاللہ سبحاناللہ ایک دھیلا لے کر کیا ہو بوڑا گیا ایک دھیلا لے کر کیا ہے مٹھی کا دھیلا سمجھتے ہیں نا دیکھے کیا آیا حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر محمد اللہ علیہ الحمدللہ انہوں نے سلاوت کی زور سے پڑا اور اس مٹھی کے دھیلے پر دم کر دیا اور دم کرنا تھا کہ وہ مٹھی کا دھیلا ایک لنہے میں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر لیکن جیسے ہی بابا فرید نے اس پر سورے فاتحہ پڑھ کے تک دیا ہے وہ مٹھی کا دھیلا سونے میں تک دیا ہے سبحاناللہ سبحاناللہ اس بوڑے نے دیکھا تھا اور اس بوڑے عورت کی بوڑے مرد کی جو ہے بیمی نے دیکھا تھا تو تاجب پہ پڑھ گئے دونوں کہ اللہ یہ کیسی جو ہے کرامت ہے کہ ایک بار الحمدللہ پڑھا تو وہ سونا بن گیا اللہ اکبر حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سونا بن گیا ہے اب جاؤ اور اس سے تم اپنی بیٹی کی شادی کرانا ہو وہ دام سے شادی کرانا اللہ اکبر اللہ اکبر دونوں بڑی خوشی کے ساتھ گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد شام ہو گئی اور رات میں دونوں میاں کی گھر میں گفتگو میں کہتے ہیں کہ یہ آج وہ جو ہے وظیفہ جس وظیفے سے سونا بنا کرتا ہے جس وظیفے کو پڑھ کر کے جو ہے مٹی کو ہم سونا بنا سکتے ہیں بابا فرید سے ہم نے شیخ لیا ہے آج پوری رات ہم دونوں مل کر کے آج ہمارے کھیت میں جتنے میں ڈھیلے ہیں سارے ڈھیلے کو اٹھا کر گھر لائیں گے اور الحمدللہ پڑھتے جائیں گے اور پورے کے پورے ڈھیلے کو سونا بناتے جائیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پوری آدھی رات وہ بھوڑی عورت اور بڑا آدھی چکے سے جاتا ہے کھیت میں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم سونا بنانے کا جو ہے وظیفہ کا عمل کریں گے اللہ ہو اکبر ڈھیلے کا ڈھیلے لگا دیا اپنے گھر میں اور دونوں میاں بیمی الحمدلللہ پڑھتے جاتے ہیں اور دل کرتے جاتے ہیں ایک مرتبہ پڑھا وہ ڈھیلہ سونا نہیں بنا دوسری بار پڑھا سونا نہیں بنا دوسری بار پڑھا سونا نہیں بنا یعنی سو مرتبہ پڑھا سونا نہیں بنا پوری رات الحمدللہ پڑھتے پڑھتے اس کی ہے صبح اس کی بیمی الحضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس جاتے ہیں اور ارد کرتے ہیں حضور آپ نے تو کل ایک مرتبہ پڑھاتا سونا کر رہا تھا ہم دولوں کو لگر پوری راہ مل کر کے ہزار مرتبہ ہم نے سورہ فاتح پڑھا ہے لیکن ایک ایسیتی کا تھیلہ تو سونا نہیں بنا وجہ کیا ہے آپ پڑھتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے ہم نے پڑھا تو سونا نہیں بنا حضرت بابا فرید نے جواب دیا کہ اے نادان اوٹ اے نادان مورا سونا بن جاتا ہے سونا بنانے کے لیے بابا فرید جیسی زبان کی بھی ضرورت پڑھتی ہے تو اس زبان کو آپ پاکزہ کر لیجئے زبان میں اتنی تاثیر لے کر کے آئے کہ اگر کوئی بیمار آدمی کھڑا ہو جائے اس پر آپ ازم کر دے تو وہ صحیح سلامت ہو جائے وہ صحیح پا جائے اس لیے کہ قرآن کی کوئی آیت اگر تاثیر والا انسان مؤثر والا انسان پڑھ دے گا تو اللہ اس آیت کی وجہ سے اس آیت کی پرپس سے بیماریوں کو شک بیماریوں کو صحیح پڑھ دے گا ہے تو زبان کو زبان میں تاثیر لانا بہت ضروری ہے لیکن آج پر ہم کیا کرتے ہیں چوک پر بیٹھ رہے جو ہے لوگوں کی غیبت کرنا سنو کر دیتے ہیں چوراہے پر لوگوں کی غیبت پر کہیں گلی بہتے پر لوگوں کی برائی بھوڑا سا جھڑا کیا ہو گیا خوب کھیچ تان کر کے اس کو گالی دلوک دینا سنو کر دیتے ہیں یہ مرد تو مرد ہیں عورتوں سے اگر کسی کا جھڑا ہو گیا نہ واللہ بتا رہا ہوں ایک سانس میں ستر ستر گالیاں مجھ سے نکال گیا عورت سر ستر ستر گالیاں ایک سانس میں لجانے تھکتی کیوں نہیں ہیں جو جھڑا کرتے کرتے کسی وجہ سے ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے ہماری دعا ہوتی ہے تو دعا کو قبول کرانے کے لیے پہلے زبان میں تاثیر لانا سنوی ہے جب تاثیر آ جائے گا تو پھر آپ کو در بدر بھٹکنے کی ضرور نہیں پڑے گی آج کا نوجوان حسان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے گاؤں کے امام صاحب کے باپا چلا جاتا ہے گاؤں کے آرین صاحب کے باپا چلا جاتا ہے حاضر صاحب کے باپا چلا جاتا ہے خالی صاحب کے باپا حضرت ہم مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں ہم بیماری میں مختلع ہو گئے دعا کر دیجئے گا اللہ وبر و امام صاحب دعا کر دیتے ہیں وہ عالم صاحب دعا کر دیتے ہیں لیکن میں ان لو جوانوں سے ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم عالم صاحب کے پاس پاس میں جانا گاؤں کے امام کے پاس دعا کرانے کے لئے پاس میں جانا لیکن سب سے پہلے اگر تمہیں دعا کی ضرور ہے تو کسی عالم کی نہیں امام کی نہیں حقیس و خاری کی نہیں بلکہ گھر میں بیٹھی ہوئی تمہاری پوری ماں کی دعا کر دیتے ہیں اس کی بری ماں گھر میں بیٹے سے ناراض ہے اور یہ بیٹا چلا ہے امام صاحب کے پاس خواہ کرانے کے لئے بتائیے دعا قبل ہوگی نہیں ہوگی آپ لکھ لیں آپ امیر تو ہو سکتے ہیں حافظ و خاری تو ہو سکتے ہیں آج ہی ہو سکتے ہیں نماز ہی ہو سکتے ہیں لیکن اگر ماں ناراض ہے تو چندکی کبھی نہیں ہو سکتے ہیں ہی ہو سکتے ہیں